ماشاءاللہ جزاکاللہ سلامت رہیے حاضرین محفل سلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے محفل نور میں آنے والے ان تمام حضرات کا ان تمام حاضرین کا تہذیر سے بانیان جشن کی جانب سے استقبال کیا جاتا ہے عزیز آنگرامی یہ خوبصورت جشن جس کا چودہویں دور اور چودہویں دور میں چودہویں معصوم کا جشن یہ چودہویں دور جس میں چودہویں معصوم کا جشن تاریخ بھی شبہ چودہ یہ دیکھ رہے ہیں چودہ کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک شروع ہو رہا ہے عزیز آنگرامی یہ چودہ کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے جشن نور کے حوالے سے محترم جناب رضیق اسمانی صاحب تشریف فرما ہے انہیں کلام پیش کرنا ہے میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر دوں مولانا موجود ہیں مولانا حسن اکبر صاحب موجود ہیں اور دیگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے میں یہ بات کروں تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ولادت کے بعد انہیں پردے غیب میں رکھ دیا گیا اس لیے کہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے دشمن کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک وہ ذات اس سرزمین پر نمودار ہوئی ہے جسے تا قیامت پردے غیب میں رکھا جائے گا عزیز آنگرامی میں یہی سے مصرے پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی اور بات نہیں کرنی ہے اس لیے کہ محفل باقاعدہ شروع ہو چکی اور جتنا مجمع ایک محفل کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ لوگ موجود ہیں اس لیے سما خراشی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں مصرے پیش کر دوں تاکہ نصری بات دبی رہ جائے اس لیے کہ نصر اگر ایک گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے ایک گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے تو نظم میں وہی ایک مصرے میں تبدیل ہو جاتا ہے عزیزو میں بہت لمبی چھوڑی بات نہیں کروں گا مصرے پڑھ رہا ہوں اہلین کا مجمع ہے رنوں کی سرزمین ہے میں جانتا ہوں کیسا مجمع ہے سب سے واقع ہو ایک ایک فرق سے میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ تیری پیدائی سے سب کو بے خبر رکھا گیا تیری پیدائی سے سب کو بے خبر رکھا گیا تیری پیدائی سے سب کو بے خبر رکھا گیا پردیر تیری پیدائی سے سب کو بے خبر رکھا گیا تیری ایک سلوات بھیجیے اگر آپ میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں ایک اور سلوات دیکھ دیجئے میں نے مصروں کا انتخاب کیا ہے بڑا تیرے پیدائی سے سب کو بے خبر رفا گیا تیرے پیدائی سے سب کو بے خبر رکھا گیا پرورش کا تیرے پردے میں سفر رکھا گیا تیرے پیدائی سے رضی بھائی میں مصرے پڑھوں دیکھئے دا چوتھا مصرہ اور اس کے بعد اس کی بیٹ تیرے پیدائی سے سب کو بے خبر رکھا گیا پرورش کا تیرے تیسرا مصرہ بھئی اگر متوجہ ہو جائیے یہ سمام مجمع سے گزارش کر رہا ہوں تیسرا مصرہ پیش کر رہا ہوں آوازیں بلند ہونی چاہیے تیرے پیدائی سے سب کو بے خبر رکھا گیا پرورش کا تیرے پردے میں سفر رکھا گیا آج تک دنیا پریشہ ہے کدھر رکھا گیا آج تک دنیا پریشہ ہے کدھر رکھا گیا اس لیے تیرا لقب بھی منتظر رکھا گیا عزیزو آپ جانتے ہیں کہ جب پیدائش کا وقت آیا تو بڑا پورا شوب دور تھا امام کی پیدائش کے وقت دشمنوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اب عزیزانِ گرامی ہم آئے دن نماز میں عجل اللہ تعالیٰ فرضک کی سیغے بلند کرتے ہیں ہر نماز میں دعا کرتے ہیں امام کے ظہور کے لیے اس کی بیت حاضر کرنے جا رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سماس فرمائیں گے بیت حاضر کروں تیری پیدائش سے سب کو بے خبر رکھا گیا پرورش کا تیری پردے میں سفر رکھا گیا آج تک دنیا پریشاہ ہے کدھا رکھا گیا اس لیے تیرا لقب بھی منتظر رکھا گیا کہ تیری پیدائش ہوئی تھی دشمنوں کے دور میں پردے غیبت اٹھے گا عاشقوں کے دور میں تیری پیدائش ہوئی تھی دشمنوں کے دور میں تیری پیدائش ہوئی تھی دشمنوں کے دور میں پردے غیبت اٹھے گا عاشقوں کے دور میں پردے غیبت اٹھے گا عاشقوں کے دور میں عزیزان اگرامی اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے بھائیوں نوجوان بھائیوں اور چھوٹوں کی نظر ایک بات کر دوں کہ دیکھیں یہ جو فرش محفل ہے نا فرش محفل ہو یا فرش مجلس ہو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فری آف کاسٹ علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اسی فرش کا یہ نتیجہ ہے عزیزان ایک بات اور ارس کر دوں کہ اس فرش پہ آنے کے لیے ایک بات کہی جاتی تھی یہاں پر گھر کے لوگ موجود ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیملی کے ساتھ آئے ہیں مستورات موجود ہیں یہاں مومنین موجود ہیں مومنات موجود ہیں ان کی موجود میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ فرش صرف ایک فرش نہیں ہے بلکہ ایک درسگاہ ہے ایک یونیورسٹی ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی اپنے گھروں کی جو تہذیب ہے وہ اس فرش پہ لے کے نہ آؤ اپنے گھروں کی تہذیب کو اس فرش پہ لے کے نہ آؤ اس لیے کہ گھروں کی تہذیب کیا ہے بوز ہے نفاق ہے حسد ہے کینا پروری ہے رنجشے ہیں اس لیے گھر کی تہذیب کو فرش پہ نہ لے کے آؤ بلکہ اس فرش کی تہذیب کو اپنے اپنے گھروں میں لے کے جاؤ چونے کے جاؤ اس لیے کہ اس فرش پہ عدب ہے تہذیب ہے سلیقہ ہے گفتگو کا انداز ہے اب میں مصرف پڑھ رہا ہوں پوری توجہ زیادہ گرہ ہوئی یہ جملے میرے یاد رکھئے گا کہ آیا ہے کون بزم رانائیوں کے ساتھ آیا ہے کون بزم رانائیوں کے ساتھ کھولی ہے آنکھ صبحونے انگڑائیوں کے ساتھ میں مدھے بمدو میں گفتگو کر رہا ہوں مطلع پڑھ دیا دو شہر اور اس کے بعد انشاءاللہ محترم جناب رزی صاحب بیسوانی ان کا منفرد انداز کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے زمانہ جانتا ہے کہ بیسوان کی سرزمین سے نکل کر کے رزی صاحب بیسوانی نے اس وقت اپنی شاعری اور اپنے انداز بیان سے پورا بسمانکو کے نمائندگی کی ہے اور ہر مومن کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے میں اس شاعر کا استقبال کر رہا ہوں آخری دو شیر پیش کر رہا ہوں پوری توجہ آیا ہے کون بزم رانائیوں کے ساتھ آیا ہے کون بزم رانائیوں کے ساتھ کھولی ہے آنکھ صبحونے انگڑائیوں کے ساتھ پانی پہ کب بچھائیں گے آ کر وہ جا نماز پانی پہ کب بچھائیں گے حضرت اکبر صاحب دیکھیں گے اس کا دوسرا مزرہ پانی پہ کب بچھائیں گے آ کر وہ جا نماز عیسیٰ کو انتظار ہے عیسائیوں کے ساتھ دیکھیں انہیں مزر پڑھ دی ہے اب اس وقت سے بہت سے ایسے لوگ ہیں محفل دو طرح کی ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ ایک محفل ہوتی ہے دیکھنے والی اور ایک محفل ہوتی ہے سننے والی دیکھنے والی محفل وہ ہے جو بڑی بڑی بات کر لے جائیے لیکن لوگ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے وہ دیکھنے والی محفل ہے اور سننے والی محفل وہ ہے جب شیر پہنچ جائے تو اس پہ اچھے شیر پہ دادو تحسین دینا بولنے والے محفل کو بولنے والی بناتے ہیں اب آخری شیر ہے یہ مل کر کے بات بنے گی یہ محفل صرف اور صرف بولنے والی ہو جائے گی دیکھنے والی نہیں رہے گی میں آخری شیر پیش کر رہا ہوں فرش کی میں نے جو کچھ بھی بات فرش کے حوالے سے کی تھی اسی زہل میں آخری شیر جب پانی پہ کب بچھائیں گے آخر وہ جانا ماز پانی پہ کب بچھائیں گے آخر وہ جانا ماز فرش کی اچھائیں گے آخری شیر پانی 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 احباب والدین بہن بھائیوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ حضرات بہت ہی اچھی محفل ہوگی انشاءاللہ پوری امید ہے اس لیے کہ حسن اکبر صاحب آپ نے بڑی محنت کی ہے اس محفل کے لیے اور بہت ہی اچھے شوہرہ کا انتخاب کر لیا ہے آئیے میں گزارش کروں جیسا کہ آپ حضرات نے حسن اکبر صاحب کے ذریعے بھی سنا اور میں نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ میرے چند جملے اور اشار کے فوراں بعد محترم جناب مولانا رضی صاحب بیسوانی بارگاہ امام اصر علیہ السلام میں خیراج عقیدت پیش کریں گے حاضرین ایک بلندتری نعرہ سلوات سے استقبال کیجئے ہم نیچے ہی بیٹھیں جملہ حضرین سے گزارش کی تشریف لے آئیں اور جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے بھی مہدبانہ گزارش ہے کہ جشن میں تشریف لے آئیں اس حضیم الشان محفل نور کی تہہ دل سے جملہ حضرین کو بالخصوص اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں کہ حضرت کے نام سے ہی اس محفل کا آغاز ہے ان کی بارگاہ میں حدیعہ تہنیت و تبریق پیش کرتا ہوں بہت ہی امدہ احتمام کیا گیا ہے قابلِ صد مبارک باد ہیں جملہ مومنین رنو اس محفل میں ہمارے ایک ایک برادر نے محنت کی ہے بالخصوص مولانا حسن اکبر صاحب مہدی مختار صاحب اور جملہ نوجوان مولانا فرمان صاحب قبلہ سبھی نے اس محفل کو آراستہ کرنے کے لئے پوری تاب و تبانائی کے ساتھ اس جشن کا احتمام کیا خدا سب کو جزائے خیر دے آغاز کرتا ہوں کہ میرے عمل کی ہر ایک زیب و زین باقی ہے میرے عمل کی ہر ایک زیب و زین باقی ہے سلکتے شہر میں آنکھوں کا چین باقی ہے میرے عمل کی ہر ایک زیب و زین باقی ہے میرے عمل کی ہر ایک زیب و زین باقی ہے سلکتے شہر میں آنکھوں کا چین باقی ہے ابھی غروب نہ ہوگا یہ مدھا کا سورج ابھی غروب نہ ہوگا یہ مدھا کا سورج پسے حجاب ابھی ایک حسین باقی ہے ابھی غروب نہ ہوگا یہ مدھا کا سورج پسے حجاب ابھی ایک حسین باقی ہے ابھی غروب نہ ہوگا یہ مدھا کا سورج پسے حجاب ابھی ایک حسین باقی ہے پسے حجاب ابھی ایک حسین باقی ہے آمدِ غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا آمدِ غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا توجہ میری طرف آمدِ غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا آمدِ غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا ہم رہیں یا نہ رہیں یہ جو مومنین کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گدارشے کی فرش پہ آ جائیں بیٹھ کے سننے کا ثواب کچھ الگ ہے جڑ جائیں ذرا قریب آ جائیں کہ آمدِ غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا آمدِ غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا کربلا نے مجھے پہنا دیئے کالے کپڑے میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا شیئر سنیں کہ کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو میرا لہجہ تیری تاثیر سے ریشم ہوگا کربلا چاٹ رہا ہوں کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو شیئر زائل سماعت ہو رہی ہیں کہاں بیٹھیں آپ کہ کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو کربلا چاٹ رہا ہوں رنوں میں میں نے دیکھا ہے میر انیس اور مرزا دھویر کے مرسی یہ سمجھے جاتے تھے کچھ چہرے تو بچے ہوئے ہیں ابھی وہ نوجوانوں توجہ کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو میرا لہجہ تیری تاثیر سے ریشم ہوگا ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی چٹ چٹ ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی چٹ چٹ روزِ آشور کوئی شیر جو برہم ہوگا اللہ اکبر کہاں بیٹھے ہو شیر سنو ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی چٹ چٹ روزِ آشور کوئی شیر گردن ہلانے کا نہیں توجہ ہڈیاں مفادار ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی چٹ چٹ روزِ آشور کوئی شیر جو برہم ہوگا شیر تو یہ ہے کہ گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کے مزاج گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کے مزاج وہی لشکر جو زیادہ ہے ابھی کم ہوگا گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کے مزاج 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 وہی لشکر جو زیادہ ہے ابھی کم ہوگا مشعل راہ سخن نہجے بلاغا ہے رضی مشعل راہ سخن نہجے بلاغا ہے رضی ایک نقطے میں یہاں سارا عدب سم ہوگا یہاں سنو تم تو پانچ آدمی برابر ہو مشعل راہ سخن نہجے بلاغا ہے رضی ایک نقطے میں یہاں سارا عدب سم ہوگا اب توجہ بزرگوں دعائیں چاہتا ہوں بابوچھا علمدار بھائی توجہ کربلا تیری طرف سے یہ سعادت دیکھوں کربلا تیری طرف سے یہ سعادت دیکھوں نور آنکھوں میں جو بھردے وہ عبارت دیکھوں کربلا تیری طرف سے یہ سعادت دیکھوں نور آنکھوں میں جو بھردے وہ عبارت دیکھوں کربلا دے مجھے تو سہل رما کی توفیق مائیک آباز بہت کھائش رہا بھائی مائیک آفریٹر سے کہو صحیح کریں اسے توجہ کربلا تیری طرف سے یہ سعادت دیکھوں مہدی مختار سارے کام چھوڑ کے ابھی دھر آ جاؤ کہ کربلا تیری طرف سے یہ سعادت دیکھوں نور آنکھوں میں جو بھردے وہ عبارت دیکھوں کربلا دے مجھے تو سہل رما کی توفیق کربلا دے مجھے تو سہل رما کی توفیق آنسوں میں نمک عجر رسالت دیکھوں آرے جون پور وانو توجہ کربلا دے مجھے تو سہل رما کی توفیق آنسوں میں نمک عجر رسالت دیکھوں بستر خلد ملا گنج شہیدہ میں اسے بستر خلد ملا گنج شہیدہ میں اسے ہر نے سوچا تھا کی تصویر شہادت دیکھو اللہ اکبر توجہ توجہ کربلا تیری طرف سے یہ سعادت دیکھوں کربلا تیری طرف سے یہ سعادت دیکھوں کربلا نوجوانوں اور درہ جڑ جاؤ کربلا تیری طرف سے یہ سعادت دیکھوں نور آنکھوں میں جو بھر دے وہ عبارت دیکھوں کربلا دے مجھے تو سہل رما کی توفیق آنسوں میں نمک عجر رسالت دیکھوں بستر خلد ملا گنج شہیدہ میں اسے ار نے سوچا تھا کی تصویر شہادت دیکھوں شہیر تو یہ ہے توجہ مرتا ہوگا کسی بائیت کے چپر کھٹ پا یزید مرتا ہوگا کسی بائیت کے چپر کھٹ پا یزید سمر کہتا تھا چلو ظلم کی حالت دیکھو مسلم قریب آجاو تھوڑا قریب آجاو قریب آجاو ایک ایک آدمی کو جانتا ہوں آجاو قریب آجاو نارو حیدری مرتا ہوگا کسی بائیت کے چپر کھٹ پا یزید سمر کہتا تھا چلو ظلم کی حالت دیکھو سمر کہتا تھا چلو ظلم کی حالت دیکھو عمر خندق میں گیرے بنت جمل بسرے میں عمر خندق میں گیرے بنت جمل بسرے میں تیغ حیدر کی روانی پس زرمت دیکھو اللہ اکبر توجہ عمر خندق میں گیرے اے علی اے علی عمر خندق میں گیرے عمر خندق میں گیرے بنت جمل بسرے میں علی عباس اس طرف کے لوگوں کو تم دیکھو عرمان عمر خندق میں گیرے تائر بھائی اتنی خاموشی اچھی نہیں لگتی عمر خندق میں گیرے بنت جمل بسرے میں تیغ حیدر کی روانی پس زربت دیکھو شیر تو یہ ہے دل مومن کا خزانہ ہے علی کی الفات دل مومن کا خزانہ ہے علی کی الفات یا الہی میں ہمیشہ یہی دولہ دیکھو آئے توجہ حیدر آگے آگے آ جائو یا الہی سب ملکے بولیے بھائی نعرہ حیدری نعرہ حیدری ارے ان بزرگوں کے بھی دلوں میں ایک کیفیت تاری ہونی چاہیے محشن صاحب امر خندق میں گرے بنت جمل بسرے میں تیغ حیدر کی روانی پس زربت دیکھو امر خندق میں گرے بنت جمل بسرے میں تیغ حیدر کی روانی پس زربت دیکھو دل مومن کا خزانہ ہے علی کی الفات یا الہی میں ہمیشہ یہی دولت دیکھوں گھٹنوں کے بل بھی اگر کھڑے ہو کے شیر کا استقبال کرو گے جب بھی حق ادا نہیں ہوگا زندگانی کے سفا مجھ کو نجف تک لے چال زندگانی کے سفا مجھ کو نجف تک لے چال تاکہ نفدی سے مچے رہے جنہ دیکھوں توجہ ایسے نہیں ایسے نہیں توجہ سفتے بھائی بولیے علی 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 علیمان کا مولا علی علی مجھ سے خریب ہو جائیے آپ کہ زندگانی کے سفر مجھ کو نجف تک لے چل میں ایک ایک فرد کو پوری امادگی اور توجہ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں زندگانی کے سفر میرے بھائیوں توجہ زندگانی نوجوانوں توجہ زندگانی کے سفر مجھ کو نجف تک لے چل شیر تو یہ ہے نمازوں میں یاد کرنا مجھے اپنی کربلا سوچ رہی تھی یہی اب باس کے بعد کربلا سوچ رہی تھی یہی اب باس کے بعد دن گزر جائے تو سائنب کی جلالہ پر ہائے ہائے توجہ کربلا توجہ بولو بیدر 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 جائے تو زندگی جلالہ پر کیا بات ہے بیدر بیدر یا لی سب لوگ مل کے بولے بھائی اس سے آگے کی منزل توجہ اس سے آگے کی منزل شیر سنوئے ارشی صاحب بیلال سے سنو زندگانی کے صفحہ اس سے آگے کی منزل زندگانی کے صفحہ مجھ کو نجد تک لے چل تاکہ نزدیک سے میں شہرہ جنت دیکھوں اے میری روح مجھے واردیں مقتل کر دے حملہ پاس کریں اور میں خیامت دیکھوں اللہ اکبر زندگانی کے صفحہ مجھ کو نجف تک لے چل زندگانی کے سفر مجھ کو نجف تک لے چل تاکہ نزدیک سے میں چہرہ جنت دیکھوں کربلا سوچ رہی تھی یہی اب آس کے بعد تھوڑی توجہ درکار ہے ورنہ میں تھک جاؤں گا زندگانی کے سفر مجھ کو نجف تک لے چل تاکہ نزدیک سے میں چہرہ جنت دیکھوں کربلا سوچ رہی تھی یہی اب آس کے بعد دن گزر جائے تو سینب کی چلالت دے اے میری روح مجھے وارد مقتل کر دے اے میری روح مجھے وارد مقتل کر دے حملہ پاس کریں اور میں قیامت دیکھوں حملہ پاس کریں اور میں قیامت دیکھوں اے رضی عشق علی آنکھوں میں بھرتا ہی رہوں اے رضی عشق علی آنکھوں میں بھرتا ہی رہوں توجہ سے سن لیجیے تھوڑی دیر اور اگر متوجہ نہیں ہوئے تو پھر تو پڑھوں گا دیر تھا زندگانی کے سفر مجھ کو نجف تک لے چل زندگانی کے سفر مجھ کو نجف تک لے چل تاکہ نزدیک سے میں چہرہ جنت دیکھوں اے رزی عشق علی آنکھوں میں بھرتا ہی رہوں خود کو جب دیکھوں تو مصروف عبادت دیکھوں اے رزی عشق علی آنکھوں میں بھرتا ہی رہوں خود کو جب دیکھوں تو مصروف عبادت دیکھوں ہر زخم پہ صد شکر خدا کون کرے گا ہر زخم پہ صد شکر خدا کون کرے گا وعدے ہیں رسولوں کے عدا کون کرے گا ہر زخم پہ کہاں جا رہے ہو جوانو کہاں جا رہے ہو شوئے بھی دراؤ کہ ہر زخم پہ صد شکر خدا کون کرے گا وعدے ہیں رسولوں کے عدا کون کرے گا شیر توجہ شے بول رہے ہیں فلکے نوکے سنہ پر شے بول رہے ہیں فلکے نوکے سنہ پر اللہ سے اس طرح وفا کون کرے گا اللہ اکبر تم ہی لوگ بولو شے بول رہے ہیں فلکے نوکے سنہ پر شے بول رہے ہیں حسن اکبر صاحب یہاں یہ ہر زخم بسر شکر خدا نہیں آئیے ہر زخم بسر شکر خدا کون کرے گا ہر زخم بسر شکر خدا کون کرے گا وعدیں ہیں رسولوں کے آدھا کون کرے گا شے بول رہے ہیں فلکے نوکے سنہ پر اللہ سے اس طرح وفا کون کرے گا گل کر کے چراغوں کو شہدی نے بتایا فرمان بھائی گل کر کے چراغوں کو شہدی نے بتایا ہیرو پا اب اس طرح جیلا کون کرے گا ہیرو پا اب اس طرح جیلا کون کرے گا راہیب کی طرح حربی یہی سوچ رہا تھا راہیب کی طرح حربی یہی سوچ رہا تھا اجڑی ہوئی خسمت کا بھلا کون کرے گا اجڑی ہوئی خسمت کا بھلا کون کرے گا شیر سنے شیر سنے اجڑی ہوئی خسمت کا بھلا کون کرے گا سینب تیری تقریر کے آغاز سے پہلے سینب تیری تقریر کے آغاز سے پہلے لفظوں کو ملپس با قبع کون کرے گا ہائے ہائے سینب تیری تقریر کے آغاز سے پہلے لفظوں کو ملپس با قبع سینب تیری تقریر کے آغاز سے پہلے لفظوں کو ملپس با قبع کون کرے گا اے حرمت اسلام یہ سینب کا جگر ہے اے حرمت اسلام یہ سینب کا جگر ہے بیٹوں کو بالا نظر خضا کون کرے اللہ ادمر توجہ اللہ ادمر توجہ اے حرمت اسلام یہ سینب کا جگر ہے اے حرمت اسلام یہ سینب کا جگر ہے میں فیلہ بھی قیفیت میں نہیں آ رہی ہے توجہ اے حرمت محمد بولو نہ اے ان سے بھی کہو بولیں اے حرمت ابباس علی اے حرمت اسلام علیباز بھائی اے ملسا اے حرمت اسلام یہ سینب کا جگر ہے بیٹوں کو بالا نظر خضا کون کرے گا وفادار تم کہنے کے بعد بھی نہیں سن رہے ہو اے حرمت اسلام یہ سینب کا جگر ہے مشرطہ بیٹوں کو بالا نظر خضا کون کرے گا اور سینب کو اگر ساتھ میں لے جائیں نا مولا سینب کو اگر ساتھ میں لے جائیں نا مولا پھر شرح کتاب شہادہ کون کر مجھے پھر شرح کون کرے گا مجھے پھر شرح کون کرے گا مجھے پھر شرح کون کرے گا حلی 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 حل علی علی زینب تیری تقریر کے آغاز سے پہلے لفظوں کو ملفظ باقبہ کون کرے گا زینب گوہر دیر میں آئے ہو توجہ سے سنو اے حرمت اسلام یہ زینب کا جگر ہے بیٹوں کو بھلا نظر خضا کون کرے گا بیٹوں کو بھلا نظر خضا کون کرے گا زینب کو اگر ساتھ میں لے جائیں نہ مولا پھر شرح کتاب شہدہ کون کرے گا پھر شرح کتاب شہدہ کون کرے گا اس خیال کو میں نے بالکل الگ کر دیا یارب 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 غم شبیر رہے تابہ خیامت یارب غم شبیر رہے تابہ خیامت ورنہ میرے چینے کی دعا کھاندھا ہائی داری ہائی داری سر عزیژ مجھے مجھے تابہ خیامت اب جو شیر پہنے جا رہا ہوں اب تک جو نہیں بولے ہیں ان کی شہر اگے حیات پر خرض ہے توجہ اپنے خرض کو چکاتے ہوئے پوری توجہ سے سنیے گا کہ اے حرمتِ اس لعب جو سوئنوں کا چگر ہے بیٹوں کا بھلا نظرِ خضا کون کرے گا یارب غمِ شبیر رہے تابہ خیامت ورنہ میرے چینے کی دعا کون کرے گا ورنہ میرے چینے کی دعا کون کرے گا جوانوں، مزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیدوں، توجہوں گہوارے سے گہوارے سے یہ سوچ کے اُترے آلی اصغار گہوارے سے یہ سوچ کے اُترے آلی اصغار بابا کی مدد پہلے سوا بابا 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 گہوارے فکر بابا 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 ile اصغار گہوارے سے کون کرے بابا 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 باباом شکریہ محبت آپ کی توجہ اور آمادگی کا تھوڑا صاحب ارے محمد رضا بڑی دیر میں دیکھے کہوارے سے کہوارے سے یہ سوچ کے اترے علی اصغر کہوارے سے یہ سوچ کے یارب غم شبیر رہے فرمان بھائی کہے چھپ ہیں آپ یارب غم نے غور سے نہیں بولی تھا کیا ہوں گا یارب غم شبیر رہے تابہ قیامت یارب غم اب تو آجاؤ دوست یارب غم شبیر رہے تابہ قیامت ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا کہوارے سے یہ سوچ کے اترے علی اصغر گاہوارے سے یہ سوچ کے اترے علی اصغر بابا کی مدد میرے سوا کون کرے گا بابا کی مدد میرے سوا کون کرے گا گاہوارے سے یہ سوچ کے اترے علی اصغر گاہوارے سے یہ سوچ کے اترے علی اصغر بابا کی مدد میرے سوا ہاں پڑھیں گے ہم نہ پڑھیں گے تو نعرہِ حائداری گہوارے سے یہ سوچ کے اترے علی اصغر بابا کی مدد میرے سوا کون کرے گا سائل کو رضی ایک ہی روٹی کی طلب ہے سائل کو رضی ایک ہی روٹی کی طلب ہے حاجت سے سوا اس کو عطا کون کرے گا حاجت سے سوا اس کو عطا کون کرے گا رنوں میں بہت اچھا سنا جاتا ہے بہت اچھے سامعین ہیں محبت کرنے والے مومنین ہیں اور ہم سے تو آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں منصور مامو یہاں آجائے رس سننے کو کہہ رہے ہیں پیسہ تھوڑی مانگ رہے ہیں نارہ حیدری ارشی صاحب شیئر سنیے تین شابان کو بنا رسم مصرہ تھا شریک کار شہے کربلا رہی زینب شریک کار شہے کربلا رہی زینب سنیے سنیے بھائیو آمدہ یہ سارے تازیہ خانے یہ شہنشین زینب یہ سارے تازیہ خانے اب ہماری طرف توجہ یہ سارے تازیہ خانے یہ شہنشین زینب تیری وجہ سے ہیں زندہ صدافرین زینب یہ سارے تازیہ خانے یہ سارے جو لوگ نہ سمجھیں وہ بھی بولیں یہ سارے تازیہ خانے یہ شہنشین زینب تیری وجہ سے ہیں زندہ صدافرین زینب خدا سے آلہ میں زرمے کیے تھے جو وعدے خدا سے آلہ میں زرمے کیے تھے جو وعدے بسد شکو اسے بھی نبھا چکیں زینب خدا سے آلہ میں زرمے کیے تھے جو وعدے بسد شکو اسے بھی نبھا چکیں زینب اگر حسین ہے قلبِ بطول کی دھلکہ بول کے سنو نازک شیر ہے اگر حسین ہے قلبِ بطول کی دھلکہ دلِ حسین میں تو بھی ہے دل نشین زینب رنو والو شیر زہلِ سماعت نہ ہو بھائی محمد میدی صاحب توجہ یہ سارے تازیہ خانے یہ شیر نشین زینب میں ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں بھائی توجہ یہ سارے تازیہ خانے یہ شیر نشین زینب تیری وجہ سے ہیں زندہ صدا فرید زینب خدا سے آلہ میں ذرمے کیے تھے چو وعدے بس اشکو اسے بھی نبھا چکیں زینب راشد وہاں کیوں چلے گئے بس اشکو اسے بھی نبھا چکیں زینب اگر حسین ہے قلبِ بطول کی دھلکہ دلِ حسین میں تو بھی ہے دل نشین زینب دلِ حسین بڑی میند سے شاعری کرتا ہوں بڑی میند سے شعر کہتا ہوں میند سے پڑھ بھی رہا ہوں توجہ پوری توجہ سنیے گا میں ایک منزل پہ لانا چاہتا ہوں اگر حسین ہے قلبِ بطول کی دھلکہ کی دلِ حسین میں تو بھی ہے دل نشین زینب تو صرف ہاتھ اٹھا دے جو بددعا کے لیے تو صرف ہاتھ اٹھا دے جو بددعا کے لیے فلک سمیت بکھر جائے یہ زمین زینب شہزادی کا اختیار تو صرف ہاتھ اٹھا دے جو بددعا کے لیے فلک سمیت بکھر جائے بھائی فلک سمیت بکھر جائے یہ زمین زینب شیر تو یہ ہے لہونی چوڑ لیے تُو نے چشم کوفہ سے کہاں بیٹھے ہو لہونی چوڑ لیے تُو نے چشم کوفہ سے سمجھ رہے تھے تجھے لوگ دل حضی زینب آئے ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے شیر زینب سمات ہو رہے ہیں لہونی چوڑ لیے تُو نے چشم کوفہ سے لہونی چوڑ لیے سلوات پڑھیں آگے آگے بولنے والا آدمی تو اب آیا یا علی یہ سارے تازیہ خانے یہ شہنشین زینب یہ سارے تازیہ خانے یہ شہنشین زینب تیری وجہ سے ہیں زندہ صدافرین زینب خدا سے عالمِ ذرمے کیے تھے چو وادے بس اشکو اسے بھی نبھا چکیں زینب اگر حسین ہے قلبِ بطول کی دھڑکن دلِ حسین میں تُو بھی یا دل نشین زینب لوہونی چوڑ لیے تُو نے چشم کوفہ سے سمجھ رہے تھے تجھے لوگ دل حضی زینب تُو صرف ہاتھ اٹھا دے جو بدعا کے لیے فلک سمائے بکھر چائے یہ زمین زینب توجہ بشکلے سیدے سچا چلتے خیموں سے بشکلے سیدے سچا چلتے خیموں سے اٹھا چلائی ہے روحِ اصولِ دین زینب اللہ اکمر توجہو 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 بشکلے سیدے سچا چلتے خیموں سے بشکلے سیدے سچا چلتے خیموں سے میرا کلے جا آپ کی ہتھیلیوں پر ہے نوجوان بھائیوں توجہو میں فلم ایک کائفیت ہونی چاہیے میں بہت کائفیت سے پڑھ بھی رہا ہوں آپ کو اسی کائفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک ایک فردے بشر کو توجہو جو کھڑے ہیں ان سے اور توجہو کی گزارش ہے لہو نیچوہ لیے تُو نے چشمے کوفا سے جب میرے شیر چھپیں گے تب تفسریں دیکھئے گا ابھی آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں لہو نیچوہ لیے تُو نے چشمے کوفا سے سمجھ رہے تھے تجھے لوگ دل حضی زینب بشکلے سیدے سچال چلتے خیموں سے اٹھا کے لائی ہے روحِ اصولِ تین زینب تُو قیدِ شام سے اسلام کو چھوڑا لائی کہاں بیٹھے ہو یار تُو قیدِ شام سے اسلام کو چھوڑا لائی تُو جھے سلام کریں کیوں نہ شاہد نہیں زیرہ آئے آئے توجھو تُو قیدِ شام سے تُو قیدِ شام سے اسلام کو چھوڑا لائی تُو قیدِ شام سے اسلام کو چھوڑا لائی تُو قیدِ شام سے اسلام کو چھوڑا لائی تُجھے سلام کریں کیوں نہ شاہدین زینب تُجھے سلام کریں کیوں نہ شاہدین زینب چگر کے پالوں کا ماتم نہیں کیا تُو نے چگر کے پالوں کا ماتم نہیں کیا تُو نے کوئی جواب نہیں چگر کے پالوں کا ماتم نہیں کیا تُو نے کوئی مثال تیرے سبر کی نہیں زینب چگر کے پالوں کا ماتم نہیں کیا تُو نے کوئی مثال تیرے سبر کی نہیں زینب ہواے شام غریبہ ہزاروں پار چلی ہواے شام غریبہ ہزاروں پار چلی نہ ٹوٹا پھر بھی تیرے سبر کا یقین زینب اللہ اکبر ہواے شام غریبہ ہزاروں پار چلی نہ ٹوٹا نہ ٹوٹا پھر بھی تیرے سبر کا یقین زینب کھوڑے ہو کے سننا تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے اُلد دیم علی اصغر کی آستی زینہ ہائے کہاں باتھے ہو اللہ اکبر یا غلی اس منقبت کا آخری شیئر پڑھنے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں میں نے چار شابان کو علی پور بینگلور میں پڑھا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ مومنین نے کتنی بار یہ شیئر پڑھوایا ستہائیس سال کی اپنی عمر شائری کا ایک نہایت قیمتی شیئر پیش کرنے جا رہا ہے لہو نیچوڑ لیے تو انہیں چشم کوفہ سے سمجھ رہے تھے تجھے لوگ دل حضین زینہ تو قید شام سے اسلام کو چھوڑا لائی تجھے سلام کریں کیوں نہ شاہدین زینہ بشکل سید سجاد جلتے قیموں سے اٹھا کے لائی ہے اٹھا کے لائی ہے روحے اوصول تین زینہ شاید آپ سمجھ نہیں پائے اٹھا کے لائی ہے روحے اوصول تین زینہ ہوائے شام غریبہ ہزاروں باہر چلی نہ ٹوٹا پھر بھی تیرے صبر کا یقین زینہ تیرے حسین کی یہ آخری لائی ہے نہ جانے کس قیفیت میں آپ ہیں اللہ اکبر تیرے حسین کی یہ آخری لڑا ہی ہے اُلٹ دے اُلٹ دے اب علی اصغر کی آستی سینہ چوانو انصاف کرنا شیر سنو میں آئے قیمتی شیر ہر جملے کی تقرار کرتا ہوں اپنی ستائیس سال کی عمر شاعری کا ایک قیمتی شیر آج رنوں میں پڑھ کے جا رہا ہوں سنیے گا غزب کی شام غریبہ غزب کے شکرانے غزب کی شام غریبہ غزب کے شکرانے نماز دیکھ رہی تھی تیری چویز اینہ ہائے ہائے اللہ اکبر ہائے ہائے توجہو کہاں بیٹھے ہو میرے بھائیو کہاں بیٹھے ہو میرے بھائیو ریاو والے غزب کی شام غریبہ خدا خدا تمہیں بھی ہدایت دے محفل دیکھنے والو سنو نا یہ تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں ہم آپ کے اپنے ہیں غزب کی شام غریبہ غزب کی شام غریبہ غزب کے شکرانے نماز دیکھ رہی تھی تیری جبین زینب ہماری روح کو محسوس ہو رہا ہے رضی ہماری روح کو محسوس ہو رہا ہے رضی ہم محفل شہدی میں یہیں کہیں زینب ہماری روح کو محسوس ہو رہا ہے رضی ہماری روح کو محسوس ہو رہا ہے رضی ہم محفل شہدی میں یہیں کہیں زینب پیاس نے گھونٹ دیا ہے جو گلا پانی کا پیاس نے گھونٹ دیا ہے پیاس نے سنو گے سنو گے تم پیاس نے گھونٹ دیا ہے سچی شہری سنو کربلا کو ملے ایک دن میں بہتر سوراج اب کہیں ذکر نہیں اس کی بیعوانی کا پیاس نے پیاس نے گھونٹ دیا ہے جو گلا پانی کا پیاس نے پیاس نے جو گھونٹ دیا ہے جو گلا پانی کا شور ہے تشت میں دریاؤں کی ویرانی کا تم تیہ کر کے بیٹھے ہو نہیں بولیں گے پیاس نے گھونٹ دیا ہے جو گلا پانی کا میرے میرے قیمتی شہری سائل سماعت ہو رہے ہیں پیاس نے گھونٹ دیا ہے چو گلا پانی کا شور ہے تشت میں دریاؤں کی ویرانی کا کربلا کو ملے ایک دن میں بہتر سوراج اب کہیں سکر نہیں اس کی پیہ پانی کا شیر تو یہ ہے جس جگہ جس جگہ ہر کو کلیجے سے لگائے ہیں حسید چس جگہ ہر کو کلیجے سے لگائے ہیں حسین یوں کوئی فرد نہیں بھا سکتا ہے نیوانی کا ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی to ہائی در خال tho یا علی پیاس نے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی پیاس نے گھوڑ دیا ہے چک کلا پانا پیاس نے گھوڑ دیا ہے کاش کے مجمع بھی اسی قیفیت میں آ جاتا پیاس نے گھوڑ دیا ہے چک کلا پانی کا شور ہے دشت میں دریاؤں کی فیرانی کربلا کو ملے میرے بھائیو دوستو بچو عزیزو ننہ پیاس نے گھوڑ دیا ہے جو گھلا پانی شور ہے دشت میں دریاؤں کی فیرانی کربلا کو ملے ایک دن میں بہتر سو اب کہیں ذکر نہیں اس کی بیعہ بانی جس جگہ ہرکو کلیجے سے لگائے ہیں حسین جس جگہ ہرکو کلیجے سے یوں کوئی فرض نبھا سکتا ہے مہمانی کا رات بھار اس نے کیا خیمہ سینب کا تواف رات بھار اس نے کیا خیمہ سینب کا تواف مرحلہ تھا ترے کعبہ کی مگیوانی کا ہائے ہائے تمہیں چوہے خیمہ سینب کا تواف رات بھار سلامت رہی ہے بھائی سلامت شکریہ محبت آپ کی توجہ آمادگی سننے کا آخر میں تین شیر پوری توجہ آخر تین شیر ارے بیٹا بہت سمجھ رہے ہو خدا تمہیں حیات دے اس سال تو آپ دادی نہیں اس سال تو آپ دادی نہیں دعا دے پیاس نے گھوڑ دیا ہے چکڑا پونی کا شور ہے دشت میں دریاؤں کی ویرانی کرولا کو ملے ایک دن میں بہتر سورج اب کہیں ذکر نہیں اس کی بیٹو اب کہیں ذکر نہیں اس کی بیابانی کا جس جگہ ہر کو کلیجے سے لگائے ہیں حسیل یوں کوئی فرض نبھا سکتا ہے مہمانی کا یوں کوئی فرض نبھا سکتا ہے مہمانی کا رات بھر اس نے کیا خیمہ سینب کا تواف مرحلہ تھا ترک کعبہ کی نگہوانی کا مرحلہ تھا ترک کعبہ کی نگہوانی کا زلف اکبر بھا نظر ڈالتے ہی ٹوٹ گئے زلف اکبر بھا نظر ڈالتے ہی ٹوٹ گئے شوق تھا آئینوں کو چاک گریبانی کا لڑ کھڑا کر نظر ڈالتے ہی ٹوٹ گئے شوق تھا شوق تھا آئینوں کو چاک گریبانی کا لڑ کھڑا کر ابھی مقتد میں گرے گا دریا لڑ کھڑا کر ابھی مقتد میں گرے گا دریا پیاس اسگر کی جو کھینچے کی لہو پانی کا لڑ کھڑا کر لڑ کھڑا کر لڑ کھڑا کر لڑ کھڑا کر زہمت تمام آخری شیر عرشی بھائی رسائی ادب میں اضافہ شیر سنیے مجھے تاچ چاہیے لڑ کھڑا چاک گریبانی کا سلف اکبار سلف اکبار نظر ڈانت ہی ٹوٹ گئے شوخ تھا آئینوں کو چاک گریبانی کا شوخ تھا آئینوں کو چاک گریبانی کا لڑ کھڑا کر لڑ کھڑا کر ابھی مقتل میں گرے گا دریا لڑ کھڑا کر ابھی مقتل میں گرے گا دریا پیاس اصغر کی جو کھینچے گی لہو پانی کا پیاس اصغر کی جو کھینچے گی لہو پانی کا نہایت قیمتی شیر آخری شیر سن لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا باب کعبہ کی فصیلیں بھی دبی جاتی ہیں پوری دنیا میں دعا لے چکا ہوں آج آپ سے دعا چاہیے باب کعبہ کی فصیلیں بھی دبی جاتی ہیں اس قدر وزن ہے شبیر کی پیشانی کا ہای 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 رکھا ہمی تیہو اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی سلف اکبر پر نظر ڈالتے ہی ٹوٹ گئے تھے شوق تھا آئینوں کو چاہاں گھرے بانی جس جگہ ہر کو کلیجے سے لگائے ہیں حسیل یوں کوئی فرض نبھا سکتا ہے لڑکھڑا کر ابھی مقتل میں گرے گا دریا پیاؤ سسغر کی جو کھینچے گی لوہو پانی کا مجھے آپ نے داد نہیں دی دلی تکلیف ہے اتنا قیمتی شیر باب کعبہ کی پھر سے سن لو باب کعبہ کی کیا ہے مولا حسیر باب کعبہ کی نوجوانوں باب کعبہ کی باب کعبہ کی فصیلیں بھی دبی جاتی ہیں باب کعبہ کی فصیلیں بھی دبی جاتی ہیں اس قدر وزن ہے شپیل کی پیشانی کا اس قدر وزن ہے شپیل کی پیشانی کا باب کعبہ کی باب کعبہ کی باب کعبہ کی میں ہزار مرتبہ پڑھوں جب بھی کم ہے باب کعبہ کی فصیلیں بھی دبی جاتی ہیں باب کعبہ کی فصیلیں بھی دبی جاتی ہیں اس قدر وزن ہے شپیل کی پیشانی کا اس قدر وزن ہے شپیل کی پیشانی کا یا الہی یا الہی یا الہی یہ رضی اگلے برس ہو کے نہ ہو یا الہی یا الہی یا الہی یہ رضی اگلے برس ہو کے نہ ہو سلسلہ یوں ہی رہے شیخ سنا خانی یا الہی یا الہی یا الہی یہ رضی اگلے برس ہو کے نہ ہو سلسلہ یوں ہی رہے شیخ سنا خانی کا غضب کی شام غریبا غضب کے شکرانے غضب کی شام غریبا غضب کے شکرانے نماز دیکھ رہی تھی تیری جوی زینب نماز دیکھ رہی تھی تیری جوی شکریہ محب کربلا کو ملے ایک دن میں بہتر سورج اب کہیں ذکر نہیں اس کی بیابانی کا تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے ہائے تیرے حسین کی تیرے حسین کی زندہ باد رضی بیسوانی زندہ باد تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے اُلٹتے اب علی اسغر کی حافتی سے اُلٹتے اب علی اسغر کی حافتی